بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشامدید کہا جاتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس یٹی ایس یعنی کہ انٹیریئر ٹیسٹنگ سرویس ایک ٹیسٹنگ ایجنسی ہے انہوں نے بیس جولائی دو ہزار انیس کو اے ایس ایف کا اے ایس ای کا پیپر لیا تھا اس پیپر میں آئے ہوئے بیسک ارثماتک یا پھر ماتھماتکس کے جس سوالات ہیں وہ اس ویڈیو میں سالپ کیے گئے ہیں سب سے پہلا کوئشن ہے اگر پین کی موجودہ قیمت 20% کم ہو جائے تو ایک آدمی سو روپے میں پہلے جتنے پین خرید دیتا تھا اب ان پینوں کی تعداد سے دس پین زیادہ خریدے گا اور کوئشن کی سٹیٹمنٹ میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے پین کی جو نئی قیمت ہے وہ کیا ہے اب ہم اس کوئشن کو سالو کرتے ہیں تو سالو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ فرض کریں پرائیس آف ایچ پین یعنی کہ ہر پین کی جو قیمت ہے وہ ہو پانچ روپے اور ہمارے پاس جو پیسے ہوں وہ ہوں بیس روپے تو تب کتنے پین ہم حرید سکتے ہیں تو نمبر آف پینز باٹ یہ ہو جائیں گے ٹوینٹی از ڈیویڈڈ بائی فائف کے اسی طرح فرض کریں کہ پین کی جو پرائیس تھی پرائیس آف پین یہ ہے ہمارے پاس ایکس اور ہمارے پاس جو پیسے ہیں یہ ہیں ہنڈرڈ تو اس حساب سے پین جو خریدے گئے ہیں یہ خریدے جائیں گے تو وہ ہوں گے ہنڈرڈ اس ڈیویڈ بائی ایکس کے یعنی کہ سو روپے میں پرانی قیمت پہ جو پین خریدے تھے ہم نے وہ تھے ہنڈرڈ اس ڈیویڈ بائی ایکس اب پرائیس میں ٹوینٹی پرسنٹ ڈیکریز ہوا ہے تو ٹوینٹی پرسنٹ آف پرائیس یہ ہوگا ٹوینٹی پرسنٹ آف ایکس تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ٹوینٹی ایکس اس ڈیویڈ بائی ہنڈرڈ تو یہ ڈیکریز ہوا ہے تو ڈیکریمنٹ ہو جائے گا ایکس منس ٹوینٹی ایکس بائی ہنڈرڈ تو اس کا ہم لیں گے ایل سی ایم سو ون انٹو ہنڈرڈ آر ہنڈرڈ ہنڈرڈ تو ایکس آر ہنڈرڈ ایکس مائنس ٹوینٹی ایکس تو یہ ہمیں ویلیو حاصل ہوگی ایٹی ایکس ڈیویڈ بائی ہنڈرڈ یعنی کہ جب پرائی قیمت میں پرائی قیمت میں بیس پرسنٹ کمی آئی تو تب جو نئی قیمت ہوئی وہ ہوئی ایٹی ایکس بائی ہنڈرڈ ایٹی ایکس بائی ہنڈرڈ جو ویلیو آئی ہے ہم اس کو سیمپلی فائی کریں تو ہمیں ویلیو حاصل ہوتی ہے زیرو پوائنٹ ایٹ ایکس یہ ہے نئی قیمت اور جو اس کی پرانی قیمت تھی وہ تھی وہ ہمارے پاس تھی ایکس تو کوئسٹن کی سٹیٹمنٹ کے مطابق کوئسٹن کی سٹیٹمنٹ تھی ہمارے پاس اس سٹیٹمنٹ کے مطابق اب ہم اس کوئسٹن کو مزید سمپلی فائی کرتے ہیں کوئسٹن کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جو نئی قیمت ہے اس سے جو ہم نے پین خریدے ہیں تو نمبر آف پین نمبر آف پین باٹ باٹ ایٹ ایٹ نیو پرائیس تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ہنڈرڈ اس ڈیویڈڈ بائی زیرو پوائنٹ ایٹ ایکس اور کوئسٹن کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جو نئی قیمت ہے اس سے ہم جتنے پین خریدیں گے یعنی کہ نمبر آف پین باٹ ایٹ نیو پرائیس نمبر آف پین باٹ ایٹ نیو پرائیس یہ ایکول ہو جائے گا نمبر آف پین باٹ ایٹ اولڈ پرائیس پلس ٹین یعنی کہ پرانی قیمت پہ جو پین وہ خریدتا تھا اس سے ٹین پینز زیادہ ہی خریدے گا تو یہ ہمارے پاس جو ایکویشن بنے گی وہ بنے گی ایکویشن ہمارے پاس بنے گی ہنڈرڈ اس ڈیویڈڈ بائی زیرو پوائنٹ ایٹ ایکس اس ڈیویڈ ٹو ہنڈرڈ اس ڈیویڈڈ بائی ایکس پلس ٹین کے تو ہمارے پاس یہ ایکویشن بنی ہے تو ہمارے پاس جو ایکویشن بنی تھی وہ یہاں پہ میں دوبارہ لکھتا ہوں تاکہ مزید اس کو سمپلی فائی کیا جا سکے ہمارے پاس جو ایکویشن بنی تھی وہ ایکویشن تھی ہنڈرڈ اس ڈیویڈڈ بائی زیرو پوائنٹ ایٹ ایکس اس ڈیویڈ ٹو ہنڈرڈ اس ڈیویڈ بائی ایکس پلس ٹین کے اب زیرو پوائنٹ ایکس لکھا ہوا ہے زیرو پوائنٹ ایکس جو ہے وہ ڈیویڈ ہو رہا ہے تو اس پہ اگر ہم پوائنٹ ہتم کرے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ہنڈرڈ اس ڈیویڈ بائی ایکس اس ڈیویڈ بائی ٹین اس ڈیویڈ ٹو ہنڈرڈ ایکس اس ڈیویڈ بائی ایکس اس ڈیویڈ ٹو ہنڈرڈ اس ڈیویڈ بائی ایکس پلس ٹین کے تو یہ جو ہنڈرڈ بائی ایکس ہے یہ ایکویشن کی رائٹ سائیڈ پہ ہے جب ہی لیفٹ پہ آئے گا تو یہ مائنس ہنڈرڈ بائی ایکس ہو جائے گا کیونکہ اس کا سائن چینج ہو جائے گا ہم اس کو لکھ سکتے ایکویڈ ٹین اب ہم لیں گے اس کا لسی ایم لسی ایم اس کا ہوگا ایٹ ایکس ایٹ ایکس وان آر ایٹ ایکس اور وان کو تھاؤزند سے مٹیپلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا تھاؤزند مائنس ایکس انٹو ایٹ ایکس 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 سے کٹ جائے گا باقی بچے گا ایٹ تو ایٹ جب ہنڈرڈ سے مٹیپلائے ہوگا تو یہ ہوگا ایٹ ہنڈرڈ ایس ایکویڈ ٹین تو ہم اس کو لگ سکتے ہیں ٹو ہنڈرڈ ایس ڈیوائیڈ بائی ایٹ ایکس ایس ایکویڈ ٹین اب یہ جو ایکس یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جب یہ دوسری سی ایٹ پہ جائے گا تو یہ ٹین سے ملٹیپلائے ہو جائے گا اور اگر ٹین کو ہم ادھر لے کے آنا چاہیں کراس ملٹیپلیکیشن کی رول کہتا ہے تو ایکس ادھر چلا جائے گا اور ٹین یہاں پہ نیچے آ جائے گا تو ہم اس کو لگ سکتے ہیں ٹو ہنڈرڈ اس جوائیڈ بائی ایٹ ملٹیپلائیڈ بائی ٹین اس ایکویڈ ٹو ایکس سو ایکس اس ایکویڈ ٹین انٹو ٹو ٹو ہنڈرڈ اور یہ ہو جائے گا ٹو ہنڈی وہ تھی زیرو پوائنٹ ایٹ ایکس زیرو پوائنٹ ایٹ ایکس تو جب ہم زیرو پوائنٹ ایٹ کو ملٹیپلائی کریں گے ٹو پوائنٹ فائی سے تو ہمیں ویلیو حاصل ہوگی وہ ہوگی ٹو کے تو جو نیو پرائیس تھی پین کی وہ تھی ٹو روپیز اب ہم نیکس قویشن کی جانب موف کرتے ہیں نیکس قویشن دیکھئے ہمیں انہوں نے کچھ نمبر دیئے ہوئے ہیں سکس نائن ففٹین ٹوئنٹی فور تھرٹی نائن اور سکسٹی تھری اور اس سے نیکسٹ ہمیں نہیں معلوم اور ہم نے ان پریویس نمبر کے سیکویس یا پھر کوئی ایسی کوڈنگ ڈھونڈنی ہے جس کی مدد سے ہمیں سکسٹی تھری سے نیکسٹ نمبر ملے تو اگر آپ یہاں پہ غور سے دیکھیں تو جو سکس ہے وہ ایسی ہے اور نائن جو ہے وہ بھی ایسی ہے لیکن جو ففٹین ہے یہ نو میں چھے ایڈ کرنے سے آئے یعنی کہ نائن پلس سکس اس کے بعد نائن پلس سکس آ گیا ہمارے پاس ففٹین نیکسٹ انہوں نے کیا کیا ہے ففٹین میں پریویس نائن ایڈ کیا ہے تو یہ ہمیں حاصل ہوا ٹوئنٹی فور کے اسی طرح نیکسٹ ٹوئنٹی فور میں انہوں نے ففٹین ایڈ کیا تو ہمیں یہ حاصل ہوا ٹھرٹی نائن اسی طرح ٹھرٹی نائن میں انہوں نے ٹوئنٹی فور ایڈ کیا تو یہ ہمیں حاصل ہوا سکسٹی تھری تو اسی حصول کے مطابق یہ جو لاسٹ والا نمبر ہے یہ ہوگا سکسٹی تھری میں جب ہم ایڈ کریں گے تھرٹی نائن تو یہ ویلیو آئے گی ہمارے پاس ون زیرو ٹو تو یہ جو میسنگ نمبر تھا یہ ون زیرو ٹو ہے ایک دعا پھر میں بتا دیتا ہوں سکس اور نائن ایڈیز لکھے اس کے بعد یہ جو ففٹین آیا اس میں ہم نے نائن ایڈ کیا نائن میں سکس ایڈ کیا تو ہمیں ففٹین حاصل ہوا اسی طرح یہ جو ٹوئنٹی فور ہے اس میں ہم نے ففٹین میں نائن ایڈ کیا جو تھرٹی نائن ہے اس میں ہم نے ٹوئنٹی فور میں ففٹین ایڈ کیا اور جو سکسٹی تھری ہے اس میں ہم نے تھرٹی نائن میں ٹوئنٹی فور ایڈ کیا تو یہاں پہ جو بھی نمبر آئے گا وہ سکسٹی تھری اور تھرٹی نائن کو ایڈ کرنے سے آئے گا جب ہم نے ان دونوں کو ایڈ کیا تو ہمیں نمبر حاصل ہوا ون زیرو ٹو تو یہی اس بلینک کا آنسر ہے اب ہم نیکس قویشن کی جانب موف کرتے ہیں نیکس قویشن ہے ہمارے پاس ہمارے پاس نمبر آئے گا ہم ہم سکس پیفٹی ہم ہم سکس پیفٹی ہم سکس پیفٹی آئے گا تو وہ نمبر جو پانچ اور سات دونوں پہ دیوزیبل ہو تو وہ کلکلیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم فائیو اور سیون کا ال سی ایم لیں گے تو ال سی ایم آف فائیو اور سیون یہ ہمارے پاس آئے گا تھرٹی فائیو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھ سو پچاس اور تین سو کے درمیان نمبر ہیں کتنے سو نمبرز بیٹوین سکس پیفٹی اور تھری ہنڈرڈ یہ نمبر آئیں گے ہمارے پاس جب ہم سکس پیفٹی میں سے تھری ہنڈرڈ سبٹرائٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا تھری فیفٹی سو اگر ہم یہ نکالنا چاہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ وہ کون سے نمبر ہیں جو سکس پیفٹی اور تھری ہنڈرڈ کے درمیان میں ہیں اور تھرٹی فائیو پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو ان کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہ جو ڈیفرنس ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تھرٹی فائیو سے یعنی کہ نمبر ڈیویزی بل بائی تھرٹی فائیو تو یہ ہوں گے تھری فیفٹی ڈیوائیڈ بائی تھرٹی فائیو تو یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا ٹین کے تو وہ نمبر جو تھرٹی فائیو پہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں وہ نمبر سیون اور فائیو پہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ اور سات پہ ڈیوائیڈ ہونے والے نمبر وہ نمبر ہیں ہمارے پاس ٹین اب ہم نیکس قویشن کی جانب موف کرتے ہیں نیکس قویشن ہے ہمارے پاس اگر نائٹ اس ایکول ڈی 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 ایم اور ڈارک اس ایکول ڈی ڈی او آئی سی گرین اس ایکول اس ایکول ہمارے پاس اگین الفہ بیٹ ریڈل ہے اور کوڈنگ ہوئی ہے اب ہم اس قویشن کو سالو کرتے ہیں اور اس کوڈنگ کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ایچ ڈی تو این سے جو ایک پیچھے الفہ بیٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس ایم اور ای سے دو پیچھے جو الفہ بیٹ ہے وہ ہے جی اور جی سے جو تین پیچھے ہے الفہ بیٹ وہ ہے ڈی اور ایچ سے چار الفہ بیٹ پیچھے بی ڈی ہے اور ڈی سے پانچ الفہ بیٹ پیچھے ہے ہمارے پاس او تو آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو نائٹ کی سیکونس ہے اوپر سے نیچے اور اس کا جو ایکویلنٹ انہوں نے بتایا تھا یہ سیکونس ہے نیچے سے اوپر کی اسی طرح اب ہم ڈارک کا دیکھتے ہیں کہ آیا ڈارک میں بھی یہی سیکونس ہے تو ڈی اے سے ایک پیچھے ہے ہمارے پاس سی اور اے سے دو پیچھے ہے ہمارے پاس وائ یعنی کہ اے سے ایک پیچھے زی اور اس سے ایک پیچھے وائ آر سے تین پیچھے ہے ہمارے پاس او اور کے سے چار پیچھے ہے ہمارے پاس جی اب دیکھئے ڈارک کا سیکونس بھی اوپر سے نیچے ہے اور جو انہیں ایکویلنٹ ہمیں بتایا ہوا ہے یہ بھی سیکونس نیچے سے اوپر ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس انہوں نے کیا کیلکلیٹ کرنے کیلئے کہا ہے تو انہوں نے ہمیں کیلکلیٹ کرنے کیلئے کہا تھا گرین جی آر ڈبل ای این تو ٹیکنیکلی جی میں سے ایک پیچھے جائیں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے ایف آر میں سے ہم دو پیچھے جائیں تو ہمیں حاصل ہوگا پی ای میں سے ایک پیچھے جائیں تو ہمیں حاصل ہوگا سوری سوری ایک نہیں تین پیچھے تو ای میں سے ہم تین پیچھے جائیں تو ہمیں حاصل ہوگا بی اور پھر اگین ای میں سے ہم چار پیچھے جائیں تو ہمیں حاصل ہوگا اے اور این میں سے ہم پانچ پیچھے جائیں تو ہمیں حاصل ہوگا آئیے این میں سے پانچ الفابیٹ پیچھے ہمیں آئی حاصل ہوتا ہے تو اب یہاں پہ گرین کی سیکنس اوپر سے نیچے ہے تو پریویس جو ہمارے پاس سیکنس بنی ہے وہ نیچے سے اوپر ہوں گی تو اس اصول کے مطابق جو گرین ہے جی آر ڈبل ای این یہ ایکول ہوگا آئی اے بی پی ایف کے اب ہم نیکس کسیڈ کی جانب موف کرتے ہیں نیکس کسیڈ کی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں جو کہ پانچ سالوں میں تین گناہ ہو جاتے ہیں تو بتائیے کہ کہ کتنے سالوں میں یہ پیسے پانچ گناہ ہوں گے اگر ہم سمپل انٹرسٹ کو کنسیڈر کریں تو اس طرح کے سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک شاٹ کٹ میتھرڈ ہے وہ ہم یہاں پہ لگائیں گے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں N1-1 is divided by T1 is equal to N2-1 is divided by T2 اب یہاں پہ جو N1 ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے triples یعنی کہ تین N1 ہوگا ہمارے پاس 3 یہ تو 5 years لکھا ہوا ہے یہ ہے time تو یہ ہو جائے گا T1 اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ پھر کہا ہوا ہے 5 times یعنی کہ پانچ گناہ تو یہ ہے ہمارے پاس N2 اور انہوں نے پوچھا ہے how many years جو انہوں نے time پوچھا تو یہ ہے T2 یہ ہمیں نہیں بتا ہم یہ calculate کریں گے تو question کی statement میں ہمارے پاس N1 ہے 3 N2 ہے ہمارے پاس 5 T1 ہے ہمارے پاس 5 اور T2 ہم نے calculate کرنا ہے تو اس equation میں ہم values put کرتے ہیں تو ہمیں value حاصل ہوگی 3 minus 1 is divided by 5 is equal to 5 minus 1 is divided by T2 تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 is divided by 5 is equal to 4 is divided by T2 اب cross multiply کریں گے ہم تو cross multiplication میں T2 جو ہے وہ 2 سے multiply ہو جائے گا اور 5 multiply ہو جائے گا 4 سے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 into T2 is equal to 5 multiplied by 4 کے اب 2 equation کی left side بے ہے یہ T2 سے multiply ہو رہا ہے تو جب یہ right پہ جائے گا تو یہ divide ہو جائے گا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 5 is multiplied by 4 is divided by 2 تو 2 to's are 4 تو T2 ہوگا ہمارے پاس 5 into 2 are 10 years تو dear students 10 سالوں میں اگر ہم simple interest کو مد نظر رکھیں تو یہ amount 5 گناہ ہو جائے گی next question ہے ہمارے پاس after reducing 60% and then reducing 15% from reminder of a certain number we left with 1428 what was original number question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ ایک حاصل نمبر ہے ہمارے پاس اس نمبر پہ پہلے ہم نے 60% reduce کیا اس کے بعد جو بچا اس پہ 15% reduce کیا اور اس سب reduction کے بعد ہمارے پاس جو بچا وہ تھا 1428 تو بتائیے original number کیا ہے اب ہم اس question کو ساب کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ suppose کرتے ہیں کہ جو number ہے وہ ہے x تو let number is equal to x تو 60% of number یہ ہوگا 60% of x یعنی کہ 60 into x is divided by 100 100 ہمارے پاس آئے گا 100 100 تو 1 into 100 100 100 کو x سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 100x minus 100 1 اور 100 اور 1 کو 60x سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 60x تو ہمارے پاس جو value آئے گی وہ آئے گی 40x is divided by 100 کے اب 15% reduction more یعنی کہ 15% of first reduction 60% reduce ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو باقی بچہ اس پہ ہم نے 15% اور reduce کیا تو ہمارے پاس 60% reduction کے بعد جو باقی بچہ تھا وہ تھا 40x by 100 تو یہ ہو جائے گا 15% of 40x is divided by 100 کے تو یہ 15% اس کا کیسے نکلے گا پہلے آپ کو ایک تھوڑا سا rough sketch میں بتاؤں جیسا کہ ہم نے 60% of x نکالا تھا تو ہم نے 60 کو x سے multiply کیا تھا divide کیا تھا 100 سے اسی طرح اب ہم 15 کو multiply کریں گے اس پورے سے 40x by 100 سے اور divide کریں گے 100 سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 15 is multiplied by 40x by 100 is divided by 100 نیچے میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ تھوڑا سا calculations میں تھوڑی complications پیدا ہو جاتی تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 15 is multiplied by 40x is divided by 100 is multiplied by 1 is divided by 100 کے So 00 سے گیا 22 are 4 and 2 5 are 10 5 3 are 15 10 ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 3 2 are 6 اور x سات multiply ہوگا تو یہ ہو جائے 6 x is divided by 100 کے تو یہ تو تھا 15% of first reduction تو first reduction کی میں سے 15% ہم minus کریں گے تو ہمارے پاس باقی 15% reminder بچے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 15% جو تھا وہ first reduction کا آیا وہ تھا 6x by 100 اب اس کو ہم first reduction سے minus کریں گے تو ہمارے پاس بچے گا reminder تو second reduction کرتے ہیں second reduction ہوگی ہمارے پاس 40x by 100 minus 6x by 100 اس کا LCM آئے گا 100 یہ ہو جائے گا 40x minus 6x تو یہ ہمارے پاس بچے گا 34x is divided by 100 اب دو reduction کے بعد ہمارے پاس جو amount بچی ہے 34x by 100 لیکن question کی statement کے مطابق وہ amount ہے 14 128 so 34x is divided by 100 is equal to 14 28 2 250 are 100 and 2 17 are 34 اور 17 کو جب ہم 84 سے multiply کرتے ہیں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے 14 28 تو x ہمارے پاس آئے گا 84 is multiplied by 50 تو جو بنتا ہے 42 100 تو ہمارے پاس جو original number تھا 42 100 اس پہ پہلی reduction ہم نے 60% کی نکالی اور پھر جو باقی بچا اس کی 15% اور reduction کی تو dear students اب ہم next question کی جانب move کرتے ہیں next question ہے ہمارے پاس a can do a work in 5 days b can do same work in 7 days c can do same work in 9 days if they do the same work together and earn 2860 what is شیرح b question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ a ایک کام کو 5 دنوں میں کرتا ہے b اسی کام کو 7 دنوں میں جب کہ c وہی کام 9 دنوں میں کرتا ہے اگر وہ تینوں اس کام کو مل کے کریں اور ان کو جو پیسے ملیں وہ ہوں 2860 تو بتائیے ان 2860 میں ایک اشیر کیا ہوگا اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں تو a can finish work یہ ہے 5 days تو a کا ایک دن کا کام ہوگا one is divided by 5 k اسی طرح b can finish the work تو یہ ہے seven days تو b کا ایک دن کا کام b b ایک دن کا کام ہوگا one is divided by seven k اسی طرح c can finish work to یہ nine days تو c کا ایک دن کا کام ہوگا one is divided by nine k اگر وہ تینوں اس کام کو مل کے کریں تو ان کا ایک دن کا کام ہوگا یعنی کہ تینوں مل کے a plus b plus c مل کے کریں تو ایک دن میں وہ کام کریں گے one is divided by five plus one is divided by seven plus one is divided by nine تو اگر ہم ان کا LCM لیں تو LCM ان کا آئے گا three one five so five کا table ہم three one five پہ لے کے جائیں تو یہ 63 آئے گا تو 63 جب one سے multiply ہوگا تو یہ ہو جائے 63 plus seven ٹیبل 45 سے multiply کریں گے 7 کو تو تب یہ three one five حاصل ہوگا تو three forty five کو one سے multiply کریں گے تو یہ حاصل ہوگا forty five plus nine کو جب ہم thirty five سے multiply کریں گے تو ہمیں three one five حاصل ہوگا اور thirty five جب one سے multiply ہوگا تو یہ thirty five آ جائے گا تو یہ total sum آئے گا one forty three is divided by three one five کے تو یہ تھا ان کا ایک دن کا کام تو وہ مل کے اس کام کو مکمل کریں گے a plus b plus c is equal to اس کا reciprocal یعنی کہ three one five is divided by one four three اوپر دیکھیں ہمارے پاس one over a تو ہمیں یا پھر inverse لیا ہے تو ہمیں a plus b plus c حاصل ہوا اور یہ الٹ ہو گیا basically a plus b plus c بھی الٹ ہوا ہے لیکن is divided by one ہو تو ہم consider نہیں کرتے تو یہ ہمیں value حاصل ہوگی اب a share جو ہم نکالیں گے اس کے لئے میں کیا کرنا پڑے گا is share تو a share ہوگا one is divided by five is multiplied by three one five is divided by one four three is multiplied by two eight six zero تو ہمیں اس کو سب سے پہلے simplify کرنا پڑے گا تو one forty three کو جب ہم twenty سے multiply کریں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے two eight six zero تو five fours are twenty تو three one five into four ایک share ہوگا three one five is multiplied by four تو یہ ہمارے پاس value آئے گی one two six zero کے تو یہ ہے ایک share total پیسو میں اب ہم next question کی جانب move کرتے ہیں next question ہے ہمارے discount of twenty percent and thirty five percent an article is sold for rupees fifty thousand and seven hundred what was original price of the article question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ دو لگاتار consecutive discounts twenty percent اور thirty percent لگنے کے بعد article پچاس ہزار سات سو روپے میں بگ گیا question میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے اس کی original price کیا تھی اس طرح کے ایک سوال ہم پہلے بھی solve کر چکے ہیں تو ابھی اس کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی تو let suppose جو original price تھی وہ تھی x let original price یہ ہے ہمارے پاس x تو twenty percent of original price x کی جگہ twenty eight x is divided by hundred کے تو آپ اس کو simplify اس طرح بھی کر سکتے ہو two five are ten and two four are eight and five seven are thirty five and seven four are twenty eight two twenty اور x are multiply was twenty eight x by hundred بچا اب یہ thirty five percent ہے پہلے discount کا سیکنڈ discount کرنے کی لئے ہمیں سیکنڈ discount ہمیں حاصل ہوگا یہ جو first discount ہمارے پاس آیا تھا اس میں سے اس discount کا 35 percent subtract کرنے سے تو first discount تھا ہمارے پاس 80 x is divided by hundred اور 35 percent آیا ہے 28 x divided by hundred تو further solution کے بعد ہمیں جو value حاصل ہوگی وہ ہوگی 52 x divided by hundred تو یہ ہے دوسرا canjective discount لیکن question کی statement میں بتایا ہے کہ دونوں discount لگنے کے بعد ہمارے پاس جو amount بچی تھی وہ بچی تھی 50,700 اس کا مطلب ہے 52 x by hundred جو ہے یہ equal ہے 507 00 کے تو اب ہم کیا کریں کہ یہ hundred divide ہو رہا ہے equation کی side پہ دوسرے سی پہ جا کے multiply ہوگا اور 52 multiply ہو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں x is equal to 507 00 is multiplied by hundred is divided by 52 کے تو 52 کو جب ہم 975 سے multiply کرتے ہیں تو ہمیں 50,700 حاصل ہوتا ہے تو 975 جب 100 سے multiply ہوگا تو ہمارے پاس x آئے گا 975 00 کے x ہم نے suppose کیا تھا original price 97,500 تو اب ہم next question کی جانب move کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students علی smart guide میں آپ سب کو شامدید کہا جاتا ہے ہمارے پاس ایک important question ہے جس کی statement ہے 9 years later age of B will be equal to the present age of A some of A's age 3 years later and B's age 4 years ago is 76 if C is half of present age of B what will be C's age after 10 years سی کی ایج کیا ہوگی اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ suppose کرتے ہیں کہ جو اے کی ایج ہے وہ ہے x تو let is age is equal to x یہ present age کی بات ہو رہی ہے کہ اے کی جو present age ہے وہ ہے x تو اسی طرح b کی present age ہوگی یہ ہوگی x minus 9 کیوں کیونکہ سوال کی شروع میں نے بتا دیا ہے کہ 9 سال بعد b کی جو ایج ہے وہ a کی present age کے برابر ہوگی تو ابھی اس کی ایج x minus 9 ہونی چاہیے اور جو c کی present age ہے یہ ہے b کی present age کا half تو b کی present age ہے x minus 9 تو اس کا half ہوگا یہ x minus 9 is divided by 2 اب question کی statement میں دیکھئے most important بات لکھی ہوئی ہے کہ a is age 3 year later تو a کی ایج تین سال بعد یہ ہوگی x plus 3 کے ایک وضع اور لکھا ہوا ہے b's age 4 years ago تو b کی ایج جو ہے 4 years ago ہوگی 4 years ago ہوگی جو b کی present age ہے x minus 9 ان میں سے 4 minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گی x minus 13 تو question کی statement کے مطابق a کی ایج جو تین سال بعد ہوگی اور b کی ایج جو 4 سال پہلے تھی ان کو جمع کیا جائے تو ہمارے پاس 76 آتا ہے تو یہ ہوگا x plus 3 plus x minus 13 is equal to 76 تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2x minus 10 is equal to 76 اب یہ 10 جب equation کی دوسری سیٹ پہ جائے گا تو یہ ہو جائے گا 2x is equal to 76 plus 10 is equal to 86 اب 2 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے equation کی set پہ divide ہو جائے گا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں x is equal to 86 is divided by 2 جو بنتا ہے ہمارے پاس 43 کے اب ہم نے x suppose کیا تھا a کی ایج اور question کی statement میں نے ہم سے پوچھا ہے کہ c کی ایج 10 سال بعد کیا ہوگی تو c کی age 10 years later c's age 10 years after یا 10 years later یہ ہوگی c کی جو present age c کی جو present age ہے اس میں ہم 10 add کریں گے تو c کی present age کیا ہے c کی present age x minus 9 is divided by c کی جو present age ہے وہ ہے ہمارے پاس x minus 9 is divided by 2 کے تو یہ ہوگا x minus 9 is divided by 2 plus 10 اب equation میں ہم x کی value put کریں گے تو ہمارے پاس x کی value آئی تھی 43 تو یہ ہوگا 43 minus 9 is divided by 2 plus 10 تو 43 میں سے جب ہم 9 subtract کریں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے 34 is divided by 2 plus 10 تو 2 17 are 34 17 plus 10 جو ہوگا وہ ہوگا 27 تو c کی جو age 10 سال بعد ہے وہ ہوگی 27 years the students دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم